میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا اکرم بحر خان کے مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مردے کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتہ لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اصیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پر فتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار واختلاف اللیل والنہار لآیات لئولیلالباب صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مجھے قدر پہ شہے پھر مبارک سفر قافلہ پہ مدینہ کا تیار ہے مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پہ مدینہ کا تیار ہے مجھے قدر پہ شہے پھر مبارک سفر قافلہ پہ مدینہ کا تیار ہے فقط 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 مجھے پھر مجھے چھوکا رہے تھوکا رہے مجھے پھر تلک کھان میں پھر مدینہ معدلہ مجھے پھر مجھے پھر مجھے پھر مجھے پھر میں کاش قدموں میں سلکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سلکار سلکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سلکار مر جاؤں میں یا نبی تمنا سکے اطار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد واعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابکا یا نور اللہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منظہ علی العجوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ غیب نشان ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک اللہ تبارکہ وطعالہ نے ایک فیرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا بن فلا نے آپ پر اس گھڑی درود پاک پڑھا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے پیارے مٹھے مٹھے سائے بھائیوز حدیث میں پاک سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبرِ انور پر ایک فرشتہ ہے جس کو دور و نزدیک کی آوازیں سننے پر قدرت دی گئی ہے علمِ غیب دیا گیا ہے کہ وہ اس کی آواز بھی سن لیتا ہے اچھا جو دورو شریف پڑھتا ہے ذرا دورو تو پڑھتا ہے لیکن اپنا نام اور اپنے والد کا نام تو ذکر نہیں کرتا لیکن اس فرشتے کو یہ بھی پتا چلی جاتا ہے کہ یہ دورو شریف جو پڑھ رہا ہے اس کا نام یہ ہے اور اس کے والد کا نام بھی یہ ہے تو وہ بھرگاہ رسالت میں اس طرح عرض کرتا ہے کہ فلان بن فلان نے آپ کی خدمت میں دورو شریف پیش کیا ہے تو اس سے یہ غلط فیم ہی نہیں ہونی چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فرشتہ بتاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ فلان بن فلان نے دورو شریف پڑھا ہے ورنہ پتا نہیں چلتا ہے فرشتہ تو غیب کی خبر جانتا ہے نام جانتا ہے باپ کا نام جانتا ہے اور اتنی اس کو قوت ہے کہ کوئی مشرق میں پڑھے مغرب میں پڑھے باب المدینہ میں دورو شریف پڑھے مرکز الاولیاء میں دورو شریف پڑھے مدینہ الاولیاء میں دورو شریف پڑھے امریکہ میں پڑھے افریقہ میں پڑھے کہیں بھی پڑھے وہ فرشتہ ہے کہ وہ سبتی آوازیں سن لیتا ہے ایک وقت میں ہزاروں لوگ مل کر دورو شریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی تو مل مل کے پڑھتے ہیں اور وہ فرشتے وہ سب کو اس حدیث کے تحت پتا چلیا کہ اتنوں نے پڑا اور ان کا نام یہ ان کے والد کا نام ہے اور اس نے بارگالی رسالت میں عرض بھی کیا اس حدیث کے تحت عرض کرنا تو بیق بق لاکھوں کرونوں کے نام بھی پتا چلی جاتے ہیں والد کا نام بھی پتا چلی جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ ایسے ممکن ہے کہ جس رب کی شان ہے کہ وہ ہر شہ پر قدرت رکھتا ہے اس نے فرشتے کو یہ طاقت بخشی اور میرے میچے میچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کے بتانے کا محتاج نہیں یہ تو دربار کی شان ہے جیسے کہ کرامن کاتیبین ہمارے عامال لکھتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو بچہ بچہ جانتا ہے قرآن پاک میں بھی ہے کرامن کاتیبین یعلمون ما تفعلون بزرگ فرشتے لکھنے والے بزرگ فرشتے لکھنے والے تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں یہاں بھی دیکھو فرشتوں کو پتا چل جاتا ہے نیت کا حل پتا چل جاتا ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں تو قرآن کی دو آیت ہیں تو اب یہ فرشتے لکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں لیتا کہ فرشتوں کو تو پتا چل جاتا ہے مگر اللہ کو پتا نہیں چلتا اس لئے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے معلومات کرتا اور اس نے یہ معلومات کے ذرائے شان ہے کہ فرشتے اس کی خدمت میں پہنچاتے پیغام اور خود بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار کی شان کے لیے وہ دربار فرشتہ مقرر کیا گیا ہے اور ہرگز اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سرکار نہیں جانتے بلکہ اس فرشتے کے علم سے سرکار کے علم کا پتا چل رہا ہے جب فرشتے کو اتنا پتا چل جاتا ہے کہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام وہ لیتا ہے تو میرے آقا کو تو ساری پوچھتے اور ہر سب نصب پتا ہوتا ہے جس نے دلشق پتا جس نے پڑا اس کا بھی پتا جس نے نہیں پڑا اس کا بھی پتا کہ یہ پڑتا اور یہ نہیں پڑتا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رن 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد میرے خوصفاق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہت بڑے علم تھے دیکھئے ولی میرے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فتوہ یہ یہ کہ صرف علم ہی ولی ہو سکتا ہے انہیں غیر عالم چاہل جو ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا جیسے باز لوگ پی کے پہنچ جاتے ہیں پہنچتے ضرور ہیں اللہ کے پاس نہیں پہنچتے ہیں شیطان کے پاس پہنچتے ہیں پہنچنے پہنچنے فرق ہے نا تو جو عشق رسول کی شراب پیتا ہے اور علم دین کی مستی اس پر چھا جاتی ہے اللہ چاہتا ہے ولایت کا تاچ اس کے سر پر سجا دیتا ہے جس پر اس کا کرم ہو جائے تو ولایت جو ہے وہ وہبی ہوتی ہے وہبی ہاں پر زبر ہے وہبی یعنی اطائی یہ قسمی نہیں ہوتی کہ کوشش کرے گا تو مل جائے گی عمل کرے خوب عمل کرے اس نیت سے کہ میں عمل کروں گا تو ولایت مل جائے گی ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی جس کو اعتا کر دے یہ اس کا کرم ہے البتہ یہ نوافل اور قصرت عبادت اس کا ذریعہ ضرور ہے کہ مل جائے اللہ کے کرم سے لیکن ملے گی تو اسی کی عطا سے ملے گی تو میرے غصباغ رضی اللہ تعالی انہوں بھی بہت پڑے علم تھے بلکہ جتنے بھی علیاء اکرام اگر ان کے حالات ہم پڑھیں تو سب کے سب جو ان کے حالات پڑھتے ہیں تو کوئی محدیس ہوتا ہے کوئی مجتعید ہوتا ہے کوئی بہت بڑا علامہ ہوتا ہے سارے کے سارے علیاء اکرام بڑے علماء ہوئے ہمیں اس کا پتہ اتنا نہیں چلتا کیونکہ ہم لوگ پورے حالات نہیں پڑھتے ورنہ یہ سب کے سب مخواجہ غریب نواز ہیں بہت بڑے علامہ اور مفتی تھے اس کے علاوہ سیدن حسن بصری رضی اللہ تعالی نے مشہور ہے بہت بڑے محدیس تھے بہت بڑے علم محدیس ہر علم محدیس نہیں ہوتا ہر محدیس ضرور علم ہوتا ہے ہر علم مفتی نہیں ہوتا ہر مفتی علم ضرور ہوتا ہے کہ مفتی کی کیٹیکنی جو ہے وہ زیادہ ہے علم کے مقابلے میں مفتی کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے شیخ اللہ حدیث شیخ التفسیر یہ ان کے درجات ہیں علموں کی اقسام ہیں لیکن یہ سب کے سب علماء ہوتے ہیں اسی طرح ولی جو ہے وہ بھی علم ہوتا ہے تو میرے غوث پاک علم تھے اور انہوں نے حصول علم کے لئے بڑی بھاگ دوڑ کی بڑی تگو دو کی اب تو علم حاصل کرنا یقین مانے بہت آسان ہو گیا پہلے بہت دشوار تھا بڑے بڑے سفر کرنے پڑتے تھے اب تو گھر بیٹھے علم حاصل ہو جاتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس کو حاصل کرنے کی جستجو نہیں کرتے کوشش دی گا اب تو سچی بات ہے کہ اگر ہر مہینے تین دن مدنی کافلوں میں سفر کوئی کر لے بابندی کے ساتھ اس کو بہت سارا علم حاصل ہو جائے جو کرتے ہیں ان کو پتا بھی ہے علم بھی حاصل ہوتا ہے ظاہری علم بھی حاصل ہوتا ہے باطن کی صفائی بھی ہوتی ہے گناہوں کی معلومات بھی ہوتی ہے پھر ساتھ میں معلومات کے گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی ملتا ہے خوف خدا کا حصول ہوتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جدبہ ملتا ہے اولیاء اگرام کی محبت ملتی ہے مدنی کافلوں میں کیا نہیں ملتا ہے اور کتنا آسان سفر ہوتا ہے اور کھانے کو تین ٹیم پکا پکایا مل جاتا ہے مدنی کافلے میں خود ہی پکاتے ہیں لیکن ایک دو اس طرح ہی پکاتے ہیں بھاگ چونگوں تو پکا پکایا ہی ملتا ہے اس کے باوجود علم حاصل کرنے کے اتنے سہل ذرائع وہ بھی ہم لوگ اپنانے سے کترہ تھے دیکھو میرے گوثباک نے اس طرح علم حاصل کیا چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ جیبائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تنہائی میں بیٹھا فق کا سبق یاد کر رہا تھا علم فق جس کو عوام فقہ بولتے ہیں فقہ فقہ غلط تلفز ہے فق قاف اور ہاتھ انہوں ساکن آئیں فق 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 کا سبق یاد کر رہا تھا افلاس یعنی غربت فاقہ اور تنگ دستی کے ہاتھوں سخت پریشان تھا کئی کئی روز کے آپ کے فاقے ہو جاتے تھے بیس بیس دن کے تیس تیس دن کے اسی اسی دن کے فاقے آپ سے ثابت ہیں راہ علم دین میں راہ خدا میں تو آپ پریشان ہو گئے تھے آپ فرماتے ہیں بودھ بھوک لگی تھی تنگ دستی پریشانی کوئی پائی پیسہ تھا نہیں غیب سے میں نے ایک آواز سنی اے عبدالقادر آپ کیوں نہیں کسی سے اپنی ضرورت کے لیے قرض لے لیتے تاکہ آپ آسانی سے علم حاصل کر سکیں میں نے ارس کیا میں کیسے کسی سے قرض لوں جبکہ میرے پاس قرض واپسی کے لیے بھی کوئی ظاہر صورت نہیں کیسے ادا کروں گا آمدنی تو ہے نہیں میری تو آواز آئی آپ مطمئن رہیے اس کی ادائی ہمارے ذمہ یہ سن کر میں ایک نانبائی کے پاس آیا نانبائی کہتے ہیں روٹی پکانے والے اور کہا کہ کیا آپ مجھے اس شرق پر روزانہ نیڑھ روٹی ادھار دے سکتے ہیں کہ اگر کہیں سے پیسے آ گئے تو ادا کر دوں اور اگر میں مر گیا تو قرضہ محب کر دیں یہ سن کر وہ نانبائی بے اختیار رو پڑا اور کہنے لگا حضور آپ کو اجازت ہے آپ جو چاہل لے لیا کریں چنانچہ میں روزانہ اس سے ڈیڑھ روٹی دینے لگا اگر سا اس طرح چلتا رہا سلسلہ اور اس دوران میں کچھ بھی قرضہ ادا نہیں کر سکا تو میرے ضمیر نے مجھے جنجوڑا کہ کب تک لیتے رہو بے اس طرح تو پھر یہ خیال آتے ہی غیب سے آواز آنے لگی اے عبدالقادر فنہ مقام پر جاؤ وہاں جو بھی آپ کو چیز ملے ملے لو اور اس سے اپنا قرض ادا کر دیا چنانچہ میں وہاں پہنچا تو ایک سونے کی ڈلی یا ٹکڑا رکھا ہوئا تھا وہ میں نے اٹھا لیا اور میں نے وہ جا کر نانوائی کو بطور ادائی یہ قرض دے دیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وہاں کیا ملتبہ اے غوث غیبالا تیرا چنکوں کے سروں سے قدم ہرنا تیرا تو میرے غوث پاک کی شانگ بہت بلند ہے اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ علم دین کے حصول کی خاطر آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا وچپن ہی میں اپنے گھر کو خیر بات کہہ دیا امی جان نے چالیس دینار دیئے تھے مشہور واقعہ ڈاکووں کا اور وہ ڈاکووں کو آپ نے بتا دیا جھوٹ نہیں بولے اور ڈاکو آپ کے سچ سے متاثر ہو کر سب کے سب گناہوں سے تائیب ہو گئے اور غوث پاک کے پاس وہ چالیس دینار رہے جس کو آپ نے خرچ کیا اور اب یہ سارے ختم ہو گئے تھے تو پھر آپ فاقہ مستی کے عالم میں علم دین حاصل کر رہے تھے پلٹ کر گئے نہیں نہ آپ نے کوئی لوگوں سے سوال کرنے کا اپنے اوپر دروازہ کھولا نہ لوگوں سے اظہار کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں تو بس تھوڑی سے تکلیف ہو جائے تو ہم لوگ سب کو کہتے بھرتے اور کافلے کا مسافر جو کئی بیچارے سے ہوتے ہیں جو اس تصور میں ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے خرچہ دے تو میں سفر کروں گا وقت ہے میرے پاس کوئی خرچہ دے حالانکہ جیب سے خرچ کر سکتا ہے بعض نہیں بھی کر سکتے چلو جو مجبور ہے وہ معذور ہے لیکن ایک تعداد ہوگی جو اپنے اوپر غور کرے خرچ کر سکتی ہے تو رائے خدا میں خرچ کر کے اس کا ثواب کیوں نہیں لیتے ہو کوئی دے تو ہم سفر کریں تو اس میں کیسے مزہ آئے گا روحانیت کیسے آسکتا ہے تو مفت کھانے کی عادت اتنی خراب ہے جو ادا کر سکتا ہے چپ چاپ اس کو اپنے پلے زیادہ کرنا چاہیے یہی خودداری ہے اور اسی ذریعے سے انشاءاللہ روحانیت ملے گی علم میں برکت ہوگی اور ایک جہان آپ سے انشاءاللہ فیضیاب ہوگا اگر قوم کی مال پر آپ کے نظر رہے گی تو شاید وہ نتائج نہیں ہوں گے ہرس و تمہ جو ہے یہ آپ کے دل پر ایک زنگ کی تہ چڑھا دے گی دنیاوی تعلیم پر تو سب خرچہ کرتا ہے ماں باب اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو اسکول اور کالیج پڑھاتے ہیں مفت مفت تعلیم نہیں ہے دنیاوی بہت خرچہ ہوتا ہے کتابوں خرچہ ہوتا ہے ہزار و لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن علم دین کے معاملے میں اتنی مظلومیت ہے امت کی کہ بچہ ویچارہ کسی طرح بھی لڑھ گھڑ کے گھر سے آتا ہوگا زبردستی اسرار کر کے ماں باب کو منا کر کہ چلو بھئی تم خرچہ مت اٹھانا میرا خرچہ اٹھ جائے گا مجھے خالی اجازت دے تو اس خالی اجازت میں وارنگیں ہوتی ہیں کڑکڑ ہوتا ہے اتنے عرصے میں پڑھ لے یہ کر لے پھر ایک تعداد آپ کو ملے گی طلبہ کی جو بچارے پریشان ہوتے ہیں کہ گھر والوں کا مطالبہ ہے کہ کما کر بھی دو پڑھو بھی اور کما کر بھی دو اسکول پڑھنے والوں سے شاید مطالبہ نہیں ہوتا کہ کما کر بھی دو نہیں نہیں بیٹے پڑھ پڑھ کوئی کمانے کی ضرورت نہیں ہے پڑھ لے کیوشن بھی پڑھ ہم تیرا خرچہ اٹھ رہے گا جو کتاب چاہیے لے ٹیوٹر رکھ دیں گے تیرے لیے گھر پہ آگے پڑھائے گا تو دنیاوی تعلیم کی اتنی حسنہ حفظہ افسوس دینی تعلیم کی حسنہ حفظہ نہیں پڑھ لائی نہیں زبردستی کا صور نہ اس کے ماں باپ پڑھ لائی کرتے ہیں نہ کوئی دنیاوی جو سماجی ادارے ہیں وہ اس کی پڑھ لائی کرتے ہیں نہ حکومت حسنہ حفظہ ہی کرتی ہے کوئی بھی ان کی حسنہ حفظہ نہیں کرتا یہ علم دین حاصل کرنے والے طولہ باپ بہت مظلوم ہوتے ہیں اسی طرح علمہ بیچارے بہت مظلوم ہوتے ہیں دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں کوئی تو بڑی دنیا میں عزت افسائی ہوتی ہے لیکن علماء دین کی اتنی عزت افسائی نہیں ہوتی اللہ کرے کہ امت کی آنکھیں کھوئی ہیں تو بہرحال میں نے ارز کیا کہ اب علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا اور بہت کم قربانیاں دے کر وہ حاصل ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتے کرتے ہیں تو انٹی آئی کم لیکن ہمارے خوص پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ کتنی تکلیفیں اٹھا کر آپ نے علم دین حاصل کیا یہاں تک کہ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں میں اساتذہ سے سبق پڑھنے کے بعد جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا بغداد شریف میں نہ رہتا تھا شہر میں نہ رہتا تھا آندھی طوفان سردھی گرمی بارش الغرض ہر موسم میں اسی طرح زندگی گزارتا اس وقت میرے سر پر چھوٹا سا امامہ ہوتا اور صوف کا جبہ پہنتا تھا صوف اون کو کہتے ہیں اون بول برہدہ پا کانٹوں پتریلی زمین پر گھومتا پھرتا رہتا اور کام ساغ یا دیگر ترکاریوں کی کونپلیں خود رو جو گھاس پھوس ہو جاتی ہے یہ چیزیں کھا کر میں دریائے دجلہ کے کنارے یہ چیزیں دھونڈ کے کھا لیتا اور اپنا گزارہ کرتا میرے پیارے پیارے میٹھے میں جس تھائیں بھائیوں اتنی تکلیفیں اٹھا کر اپنے علم حاصل کیا اور جو علوم آپ نے حاصل کی ان تکلیفوں کے ساتھ ساتھ ان میں علم قراءت علم تفسیر علم حدیث علم فقر علم کلام علم لغت علم عدب علم نع علم عروض علم مناظرہ علم تاریخ علم انسام وغیرہ میں تو خصوصیت کے ساتھ شہرت اور نامبری حاصل کی علماء بغداد گجا علماء زمانہ پر سبقت لے گئے اور ان علم کی سند تکمیل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ذو الحجت الحرام چار سو چھیانوے سنہ ہجری میں حاصل کی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کتنی تکلیفیں اتا کر بھی کتنے علوم حاصل نہیں انہوں نے بڑے مفتی تھے کہ جہاں بڑے بڑے مفتی آجز آ جاتے ہیں وہاں میرے غوث پاک جو ہیں وہ پھٹا پھٹ فتوہ ارشاد فرما دے یہاں تک کہ جب آپ کی خدمت میں استفتہ حاضر ہوتا تو آپ کو کتابیں وغیرہ سے جزئیات جھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی حافظہ بہت زیادہ قوی تھا بالکل زبانی یہ بڑے بڑے مفتیان کرام حیران و دنگ رہنا بڑے بڑے علماء کی خدمت میں جب آپ کا فتوہ تشریف لے جاتا تو بڑی تعظیم کے ساتھ چومتے آنکھوں سے لگا دے سر پر اتنا احترام کرتے ہیں انہیں ہر لحاظ سے میرے غوث پاک کا ایک سکہ بیٹھا ہوا وہ علمی میدان ہو طریقت کا میدان ہو کرامت کا میدان ہو حسن اخلاق کا میدان ہو عیثار کا میدان ہو ہر میدان کہ آپ شیستوار تھے شہباز لا مکانی ہیں آپ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی نو کا مقام مرحبا صد مرحبا تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو میرے غوث پاک نے علم دین حاصل کرنے میں بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں جب امی جان کے دیئے ہوئے چالیس دینار ختم ہو گئے تو اب فاقوں پر روبت آگئے بیس دن خواہے پیئے گزر چکے تھے بیس دن کا فاقہ تھا دیکھیں عام آدمی اتنا جی نہیں سکتا یہ ان کی کرامت تھی جو زندہ تھے آخر ایک روز مباد چیز کی تلاش میں ایوان کسرا کے کھنڈروں کے جانب تشریف لے گئے تاکہ کوئی مباہ چیز حاصل کر سکے مباہ جس کا کرنا نہ کرنا یقصہ ہوں یہ اسطلعہ ہے مباہ چیز یہاں ایک وزاد مناسب ہے میں نے جب شروع میں واقعہ سنا اس پر سونے کی دلی یا سونے کے ٹکڑے کا واقعہ سنا ہے گزر پاگ نے وہاں سے اٹھا لیا حکم ہوا کہ وہاں سے جاو کچھ ملے گا تمہیں سونے کا ٹکڑا ملا آپ نے اٹھا کر اس کو خرچ کیا تو اس کا مسئلہ ضروری ارز کروں کہ جو کوئی زمین پر گھری پڑی چیز ہو نا اس کو لقطہ کہتے ہیں لقطہ کے احکام یہ ہیں کہ اس کے مالک کو تلاش کریں کہ اب دل میں یہ بات جم جائے کہ اب اس کا مالک ملے گا ہی نہیں تو اب اس لقطے کو خود مسکین ہے تو رکھ لیں یا دوسرے کسی کو مسکین کو فقیر کو دے دیں اگر ملا اور نخلیہ میں صحیح تو گناہ گار ہوگا جبکہ مالک کو تلاش کیا جا سکتا ہو انہوں نے یہ جان لیا ہوگا کہ اس سونے کا مالک تلاش کرنا ممکن نہیں وہ ایسا جنگل ہوگا دیرانہ کہ جہاں اس کا مالک تلاش کرنا ممکن نہیں ہو کیسے تلاش کیا جائے کہ یہ کس کا ہے اب یہ کہ جو بھی صورت ہو گوسباق نے جو کیا وہ این شریعت کے مطابق کیا ہمیں اگر کوئی چیز مل جائے تو اس کا مطلب بھی نہیں گوسباق مچلی پکڑی مچلی کے پیٹ میں سے موٹی نکلا سچا ہیرہ نکلا مچلی کے پیٹ میں سے تو یہ ہیرہ کس کا آپ تو بلیں گے ہمارا مچلی خریدی آپ کا کائب ہیرہ مچلی کے پیٹ تا گھڑی پیدا ہوتا ہے کی صورتیں بیان کی کہ ہیرہ جو ہے یہ موٹی یہ موٹی اگر سیپ کے اندر ہے سیپ کے اندر ہے تو جس کی مچلی اس کا موٹی جس نے مچلی پکڑی اس نہ ہو گیا موٹی کیونکہ سیپ کے اندر اور اگر سیپ کے اندر نہیں تو پھر لقطہ ہے لقطہ یہ کہ گری پڑی چیز کہ کسی گر گیا ہوگا دریہ میں تو مچلی اس کو ہڑپ کر گئی ہوگی تو ہے کسی کا یہ مچلی کے کھا جانے سے جس کا تھا اس کی ملکیت ختم نہ ہو گئی مثال کے طور پر آپ کی انگوٹی کا سچا نگی نہ ہو قیمتی گر جائے یا کسی سونے کی جس کی گری ہے مرگی مرگی والے کی نہیں مرگی تو بیچاری اس پر کوئی نہ ثواب کے آکام نہیں لیکن یہ والی جو ہے اس ہی کی رہے گی جس کی گری ہے ہاں ایسی گری پڑی چیز جو لوگ پھینک دیتے جہاں لوگوں کو پھینک دینے کا عورف ہے اس چھوٹی مٹی ٹکڑے پھینک دیتے اس کے جو گری پڑی چیز پھینک دی جاتی ہے وہ تو اٹھا کر اپنے استعمال پہ لانے میں ہر جو نہیں ہے جہاں جیسا اور اب یہاں تو بڑی چیز نہیں پھینک تے عرب ممالک میں بڑی بڑی چیز پھینک دیتے پلنگ پھینک دیتے سوفے پھینک دیتے جب قابل استعمال نہیں ہوتے تھوڑا دی میج ہو جاتے تو وہاں کیونکہ مزدوری مہنگی ہے مال سے کارپیٹ پرانے پھینک دیتے گدیلے پھینک دیتے بعض وقت ٹوٹے پھینک دیتے تریسر کہ شاید ہمارا یہاں کا کباری وہاں کہ کروڑوں روپے کی لوگ کروڑوں کی چیزیں لوگ پھینک دیتے مگر وہاں مفت ہے نہیں یہاں اس کی قیمت جیسے قربانی کی کھالوں کے لیے پاکستان میں لوگ کٹ مرتے چھیننے کے لیے قربانی کھالیں عرب ممالک میں قربانی کھالیں پھینک دیتے کچھرہ کنڈی تو تو بہرحال یہ کہ نقطے کا مسئلہ میں نے لگے ہاتھوں اور اس کی تو وہ مبا چیز کھاتے مبا چیز جیسے کہ اس کا مالک کوئی نہیں یہ گھاس اگ گئی جنگلی پھل اگ گیا کوئی وہ مبا ہوتا جو کھالے اس جیسے دریہ کی مچھلی جو پکڑ لے اس کی جو پرندے اڑتے جو پکڑ لے اس کبوتر جیسے اڑتا پالتو کبوتر نہیں جو کسی کی ملک میں جنگلی کبوتر جس کو مالک یہ سب مبا چیز کی تلاش میں ایوان کسرہ کے کھندروں کی طرف تشیب لے گئے تاکہ کوئی مبا چیز حاصل کر سکے وہاں دیکھا کہ ستر اولیاء کرم پہلے ہی سے مبا چیزوں کی تلاش میں مصروف ہے آپ نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کی راہ میں آئی لو اور واپس تشریف لے آئے ایسا ہیسا کہ دوسرے تلاش کر رہے چیزیں تو میں نہیں جھنڈتا کہ میرے ہاتھ میں آگی بیچار دے جائیں گے ہماری حال پتہ ہے کہ دیگوں کے موں کھلے دیگوں کے ٹھپی لگی بھی ہمارے پاس جو تھال آیا تو جو بوٹی جو آلو نظر آیا وہ اگر شرم بھی آتی ہوگی تو جان جان کہ نیوالوں سے انگلیاں سرکا سرکا کر وہ انگلی سے بوٹی اپنے طرف کھینچ بس چلے تو ہم نیوالہ موں کا چھین لیں دیکھو نا آج کھر تو لوٹ مار رہی نا دوسروں کے گاہک ایک دوسرے گاہک توڑتی ایک دوسرے کی آئیٹم کو بدنام کرتے کارو وار میں ادامت لگاتے ارزا لے کر کھا جاتے ڈھکار تک نہیں لیتے تو میرے گفت باک کے ماننے والوں نیازیوں ہم تو نیازی ہیں نا نیاز کھانے والے نیاز کھلانے والے ہیں یا نیاز کھانے والے ہیں نیاز کھانے میں تو بالکل پیچھے نہیں ہیں ہم نیاز کھانے والے نیاز کھانے والے بھی بنے اور نیاز کھلانے والے بھی بنے اور الحمدللہ نعوت اسلامی والے نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں الحمدللہ الحمدللہ اور بھی بے شمار سنی جو ہے نیازی بھی ہوتے ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں تو میں ویسے خوشتبہی کے طور پر ارز کرتا ہوتا ہوں کہ صرف نیازی نہیں بلکہ نمازی بھی ساتھیں بنیں تو بہرحال ستر اولیاء کرام دوسرے تھے تو ان کو چھوڑ کر میرے غوث پاک جو تھے وہ تشریف لے آئے واپس اور مباد چیزیں تلاش کرنا چکے اسے فاقہ مصدی کا علم کہ بیس دن بھوکے گزر کیکے لیکن چیزیں تلاش نہیں کی اس طرح کے متعدد واقعات میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ سے ملتے تو اے میرے میٹھے ویسرائی بھائیو ہمارے اندر جذبہ کم ہوگا حصول علم دین کا کہ میرے غوث پاک تو علم دین حاصل کرنے کے لئے اس قدر تکلیفیں اٹھاتے رہے اور ہم غوث پاک کے ماننے والے صرف ان کے حصال سوا کے نیازیں کھاتے ہیں وہ دل کو مناتے رہے کہ ہم جیسا کوئی غوث پاک کا دیوانہ ہی نہیں غوث پاک نے تو بیس بیس دن کے تیس تیس دن کے ہسٹیس دن کے فاقعے کرے اور یہ غوث پاک کے ماننے والے ہو اگر کل بولا جائے کہ حصال سواب کے لئے گیارویں شریف کا روزہ رکھ لو تو پھر بغلے جھاک گے لگیں گے فاقعے کرنے والے پیر و مرشد کی حصال سواب کے لئے روزہ رکھنے کا بھی اپنے پاس اپنا ظرف نہیں ہے اپنا جذبہ اگر ان غوث پاک کے ماننے والے ہو کہا جائے غوث پاک تو اس طرح جنگل و بیعبان میں علم کے حصول کے لئے فاقعہ مستی کے عالم میں پھرتے رہے اے غوث پاک کے ماننے والے ہو غوث پاک کے حصال سواب کے لئے ہاتھوں ہاتھ صرف تیس دن کے مدنی کافلے میں سفر کرنے نیازیوں صرف نیاز کھانا ہی تو غوث پاک کے عقیدت نہیں ہے نیاز کھانا اس میں تو نفس بھی تو شامل ہوئی جاتا ہے اکثر کھانے میں نفس شامل نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کھلانے میں علمتہ نفس پر گران گزرتا ہے خرچہ جب کرتا ہے آدمی یہ غوث پاک کی گیارہ دے گئے پکانی ہے تو دیبل گیارہ آزار روپے خرچ ہو جائے گا تو آدمی سوچتا ہے نفس پر گران گزرتا ہے تو پھر اس کے لئے وہ کارڈ چھپاتا ہے وہ سب کو جمع کرتا ہے ماں بدولت نے گیارہ دے گئے پی تو ذرا واہ واہ ہوتی ہے بڑا ہمدہ کھانا پکا ہے آپ نے تو یوں نفس سائیڈ سے گز جاتا ہوگا لیکن پھر بھی نفس پر گران گزرتا ہے کہ خرچہ کرنا پڑتا ہے نیاز کھلانے والے دیکھیں کارڈ تقسیم کرنا یا دعوتیں دینا یہ گناہ نہیں ہے میں نے ایک چور دروازہ بتایا شیطان کے لئے کہ وہ اس طرح فسا سکتا ہے آدمی کو واہ واہ میں ریاکاری میں فسا سکتا ہے اور جو کم چھپکے چھپکے ہو اس کا مزہ کچھ ہو رہے جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ ہو ہاں اگر سرعام نیاز اس لئے کرتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو اگر یہ نیت ہو تو مدینہ مدینہ اور بغداد بغداد لیکن یہ نیت لائیں کہاں سے مدنی کافلوں میں سفر دو کرتے نہیں جو مدنی ذہن بن جائے ہمارا اور یہ نیتیں ہم سب سیکھ لیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسی نیتیں بھی کی جاتی ہیں ہم تو وصوت روٹین جو ہے اپنے اس کے مطابق چل رہے ہیں تو نیاز تو کرنی ہی چاہیے اس سبی کو کرنی چاہیے گیارہ دے گئے پکانی کوئی ضرور نہیں ہے غریب لوگیں نہیں پکا سکتے ہیں گیارہ کلو کی نیاز پکانے ہیں گیارہ کلو نہیں پکا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ایک کلو کی پکانے ہیں گیارہ افراد کی پکانے ہیں پیارہ افراد کی نہیں پکا سکتے کوئی بات نہیں کل دوپیر کو جو کھانا کھائیں گے کل تو روزہ رکھیں گے نا گوست پاک کے واقعوں کو یاد کر کے سبحان اللہ سہری کا انتظام نہ ہو تو کسے رکھیں گے یہ بھی ہے نا سہری کر کے ہی جس کو نصیب ہو جائے کوئی بات نہیں سہری پانی سے بھی ہوتی ہے نہ ملے تو پانی بھی پی کر سہری ممکن ہے مل جائے دی سبحان اللہ یہ نیازی امنت انشاءاللہ وہ رہیں گے بھی نیازی انشاءاللہ نیازی بھی رہیں گے اور نمازی بھی رہیں گے انشاءاللہ نیاز کھائیں گے اور کھلائیں گے بھی تو میں ارز کر رہا تھا کہ اگر نیاز گیارہ کلو کی بھی نہیں کر سکتے گیارہ اس طرح وائیوں کو بھی نہیں کھلا سکتے تو کوئی بات نہیں نیاز کے لئے شرط نہیں ہے کہ دوسرے کو لائیں اور مولانا آ کر فاتحہ پڑھے تو ہی تو بغداد کی طرف پہنچے گی نیاز ہماری الحمدللہ عیسیٰ لسواب کا طریقہ فاتحہ کا طریقہ یہ رسالہ مکتبت المدینہ کے بعض برسوں سے چھپا ہوا موجود ہے وہ لینے جاتے ہی آتے اس میں طریقہ دیکھنے چلو وہ بھی اگر نہیں آتا آپ نے وہ بات نہیں آپ زبان سے صرف اتنا کہہ لیں کہ جو کچھ پڑھا جو کچھ کھانا پیش کیا گیا اور آج کا روزہ رکھا میں نے کہ اللہ اپنے کرم سے اس کا ثواب عطا کر دے اور اس کا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری پرسے کو پہنچا دے سرکار کے صدقے میں سارے انبیاء علیہ السلام کو پہنچا دے اس طرح نیتیں جو جو ہم نام لے گئے ان کو پہنچتا چلا جائے گا اور ہمارے مرشد گوسمہ کو بھی پہنچا دے اتنا سارا بولنا نہیں آتا تب بھی اگر صرف اتنا بھی کہہ دے نا کہ یہ جو کھانا آج ہم کھائیں گے اس کا ثواب ہمارے گوسمہ کو پہنچے یہ بھی نیاز ہوگی ایک شاٹھ کٹ ہے لیکن وہ جو آیتیں اور صورتیں پڑھ کر ادھر افضل ہے کہ جتنا گھڑ دالوں بھی اتنا میٹا ہوگا صورتوں کو بھی ثواب ملے گا یہ تو آپ ہر وقت دن کے جتنی بار بھی آپ کھانا کھائیں ہر وقت آپ نیاز کھا سکتے اس کا ثواب سرکار کو بھی پہنچے انبیاء علیہ السلام کو بھی پہنچے اولیاء اکرام کو گوسمہ کو ہمارے مرشد کو اعلیاء حضرت کو پہنچے تو زندہ مردہ سب کو حسال سواب ہو سکتا ہے نہیں کہ اپنے ماں باپ کو آپ کریں بھلے زندہ ہے حسال سواب ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کو کریں بھائیوں کو کریں میری لادلی ورکزی مجلز شورا کو حسال سواب کرتے رہے ہاں میری اور میری چہیتی مجالیس کو کرتے رہے دعوت السلامی کی جو مجالیس کو کرتے رہے حسال سواب اپنے نگران بغیرہ جو بھی ذمہ دارہ نے ان کو بھی کرتے رہے مدنی کافلوں کے مسافروں کو نہ بھولا کریں ان کو ہی سال سواب کرتے رہے انشاءاللہ آپ کے سواب میں کوئی کم ہی نہیں آئی سب کو سواب ملے گا آپ کو ہی ملے گا تو بات چلی تھی میرے غوث پاک نے دھوم دھام سے علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کیے خوب خوب تکالیب برداشت کی تو میرے یہ نیازی غوث پاک کے نیاز کھا کر اپنی دیوانگی پر مست رہنے والے کیا تیس دن کے مدنی کافلے میں ہاتھوں ہاتھ سفر کرنے کی قربانی نہیں دے سکتے تیس دن کے مدنی کافلے کے لئے چلو ہاتھوں آجینے کل سفر نہیں کر سکتے تیس دن کا تو میں آپ کو بہت بڑا فاصلہ دے دیتا ہوں آٹھ ماہ کے اندر اندر تیس دن یک مشت مدنی کافلے میں سفر کرنے کی کون کو نیت کرتا ہے وہ اس وقت تیس سفر کرنے سبحان اللہ کہ نیاز بھی کریں گے نیاز کھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی اور نماز پڑھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی انشاءال سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈم کا بجایا اے امام محمد رضا دین کا ڈم کا بجایا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا پیارے اے امام محمد رضا سجد امام محمد رضا دور باطل اور زلالت حید میں تاج سے گھڑی دور باطل اور زلالت حید میں تاج سے گھڑی تُو مجدد پر کے آیا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا مرشد اے امام محمد رضا اے 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 امام محمد رضا سجد اے امام محمد رضا تُو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا سنتوں کو پھر جلایا اے امام محمد رضا مرشد اے امام اہل سنت نائب شاہد امم اے امام محمد رضا مرشد عِلْمِ کا چشمہ خواہِ موجزا تعریر میں عِلْمِ کا چشمہ خواہِ موجزا تعریر میں جبِ قلم تُو نے اٹھایا اے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا پیارے امام محمد رضا سجے امام محمد رضا حشیر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بغایا اے امام محمد رضا امام محمد رضا اے اکھیان تکلے یا صبح اے اکھیان تکلے یا صبح اے اکھیان تکلے یا تو ملے آتے ساجڑ ملے آ ہن آسان لگ پائیا تو ملے آتے ساجڑ ملے آ ہن آسان لگ پائیا اے بدلگاہ خدا انتار عاجز کی دعا اے بدلگاہ خدا انتار عاجز کی دعا تجھے پہ گو رحمت کسایا اے امام حمد رزا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل